ہاں ہاں لا الہاں پڑی گے لا الہاں حق لا الہاں پڑو لا الہاں لا الہاں لا پڑی گے لا الہاں لا الہاں لا الہاں لا الہاں لا الہاں لا الہاں اللہ ربی 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 بسم اللہ ربی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا مسلمہ دن صلاتاً تنجینا بہا من جمیل احوال والا فاق تقدیلنا بہا جمیل خاجات و تطہیلنا بہا من جمیل سیئیات و ترفونا بہا عندکا آل الدرجات و تبلغنا بہا اکسل غیات من جمیل خیرات فی الحیات و بعد المامات انکا لا کلی شئی قدیر اللہم ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم وَتُوبَ عَلَيْنَا إِنَّكَانْ تَتَّوَابُ الرَّحِيمِ رَاہُ الْعَالَمِينَ اس منزل میں جتنی مقدس کرام کی دراوت کی ہے اپنی بارگاہ سماندیت میں شرفِ قبولیت آفیق حدیعتاً توفتاً نبی کریم رحم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکی خدمت میں پیش کرتے ہیں الہی شرفِ قبولیت آفیق جمیئن بیاء کرام جمیئن صحابہ کرام جمیئن شہداء ازام جمیئن عوضیاء کاملین جمیئن مومنین مومنات جمیئن مسلمین مسلمات بالخصوص حاجی فتح شہر مرہم و مغفور جو آج اس فانی دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ کی طرف رمان دواں ہیں ان کی روحِ پاک کوئی سالس واپ پیش کرتے ہیں شرفِ قبولیت آفیق الہوالعالمین اس منزل کی بادولت ان کے چالیس قبیرہ گناہوں کی معافیت آفیق الہوالعالمین ان کی آنے والی منازل میں آسانی آفیق آفیق مقدس دین اور اس ماہِ مقدس کے صدقے میں الہی ان کی آنے والی منازل میں آسانی آتا فرمائے وصل اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعالی واسفہ بھی اجماعی حیرہ سنگی جائے آفیق اللہ حق لائلہ اللہ پڑھو لائلہ اللہ حق لائلہ اللہ حق لائلہ اللہ حق لائلہ اللہ 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 و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس زائقت الموت آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ يسلون على النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم اصلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ اے دنیا دن چار دہارے اے دنیا دن چار دہارے کوئی آوے کوئی جاوے کس دی جورت محمد بخشا بیتھے پکا ڈیرہ لاوے بے شک اور آئے تھے مصد بلبل سہر گلشن کر چلے مالی سنبال باز اپنا ہم تو اپنے گا چلے بے شک حضرت محترم میں اور آپ آج ایک نماز جنازہ میں شریک ہیں حضرت محترم میرے بھائی چودری مہربان طبسم ایڈوکیٹ صاحب کے والد بزرگوار محمد سلمان اور محمد حان ندیم اور عمران پسوال ایڈوکیٹ کے والد گرامی آج ہمیں داغ مفارقت دے کر اس دنیا سے آہرت کی منزل کی طرف روان دوا ہیں دور دراز سے احباب گرامی قادر یہاں پر تشریف لائے میں تازیت کے لئے مائک پہ بلاؤں گا ایک بات آپ کے گوشت گزار کرتا چلوں جو ہستی ہمیں چھوڑ کر جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو جب یہاں سے رخشتی کا ٹائم آیا تو اللہ نے دو عزاز عطا کیے ایک یہ وقت عطا کیا کہ سید الایام اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نصیب میں جمعہ کا دن عطا کیا اور دوسرا انہیں عزاز یہ حاصل ہوا کہ ربی الاول شریف اور ربی النور شریف جس مہینے میں میرے اور آپ کی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی اور یہی وہ ماہ مبارک ہے جب میرے مصطفیٰ کا اس دنیا سے پردہ ہوا میرے مصطفیٰ کا اس دنیا سے جانا ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی ماہ کو عزاز بخشا آج ربی الاول شریف کی بھی پہلی تاریخ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان بابرکت ساتھ میں ان کا اس دنیا سے چالان فرمایا ہم سب دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی آنے والی منازل آسان فرمائے تلاوتِ کلامِ الٰہی کے لیے حافظ شہباز صاحب تشریف لاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ ربیکا ربیل عزتی سبحانہ 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 ربیل عزتی منا ناہا محمد کا خشر جانے نبی جانے کمن دے کے دفن دے باستے جس کم کھڑے ہونا جنازے تے دعا منگنا حشر جانے نبی جانے جنازے تے دعا منگنا حشر جانے نبی جانے میں من دہاں بڑاوں کا اے برزہ دا سفر یارو میں من دہاں بڑاوں کا اے برزہ دا سفر یارو کفن دے کلی مالک دینا سفر جانے نبی جانے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ سلاللہ علیکہ یا حبیب اللہ محمد مصطفہ آئی بارندر بہار آئی محمد مصطفہ آئی بارندر بہار آئی جنت سے خشمو چلو ملیکو بار بار آئی جنت سے خشو زمین کو جمع نے بار بار آئی جناب آمنہ کا چاند جب چم کا زمانے میں جناب آمنہ کا چاند جب چم کا زمانے میں کمر کی چاند نی کا دموں پہ ہانے کو نصار آئی کبر کی چاند نی کا دموں پہ ہانے کو نصار آئی ماشاءاللہ طویل تعداد میں علمائے کرام کی فریست ہے میں ازار تازیت کے لئے ایک ایک منٹ کے لئے مائک پہ بلاؤں گا گزارش کروں گا کے وقت کو کا حیال رکھیں گے ایک منٹ کے لئے تشریف لاتے ہیں کاری لیاقت صاحب تازیت کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ علیہ وسلم ہم آپ تشریف رکھیں حضرات اکرامی بڑے مقدر والے ہیں بڑے قسمت والے ہیں بڑے نشطروں والے ہیں اعلیٰ نصیب کے مالک ہیں کہ آجی محمد فتح شیر خان صاحب کی اللہ نے دنیا بھی اچھے کی بڑے پروکار طریقے سے رہے اعلیٰ شان و شکر کے ساتھ رہے الحمدللہ اور جب اللہ کا چلان ہوا تو اس سے زیادہ شانوں کے ساتھ ہوا کیوں شانوں کے ساتھ ہوا اس لئے ہوا کہ آج کا دن میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلہدت پاک کی آمد کا دیا جو ہے وہ دن ہے آپ کی آمد کا جو ہے مینہ شروع ہو چکا ہے بارہ ربیل اکر شریف آنے والا ہے آج پہلی ربیل اکر شریف ہے اسی میں جا کے اندر میرے اور آپ کے آقا دشریف لائے دنیا کے اندر اور جب یہ قبر کے اندر جائیں گے ہمارا یقین محکم ہے ہمارا یہ ایمان کہتا ہے کہ جس رب نے ان کو دنیا میں شان عطا فرمائی مہت اچھی تھی انشاءاللہ ان کا اگلا جہانی بہتر ہوگا دعا کریں اللہ رب العالمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت پاک کا صدقہ اللہ ان کا اگلا جہان اچھا فرمائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ازار تازیت کے لئے صرف دو منٹ کے لئے تصریف آتے ہیں پروفیسر عابد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس زائقت الموت قارفی شان عبیبی مخبران وعمران ان اللہ و ملائکہ دو یسلون علی النبی یا ایواللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم صلاة و سلام علیہ وسلم آپ صاحب سارش کرو بیٹ جانے وعلالکہ و صحابی کا یا حباب تشریف لکھیں اب آپ سارے تشریف لکھیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں یہ مٹی جو ہے نا اسی سے پیدا ہوئے ہیں سمید زیوکار ہم ایک جنازے میں شامل ہیں اور آج یہ جنازہ مہدرم المقام مربان تبسم صاحب کے والد اگرامی کا ہے جنہیں اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت زندگی عطا کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اپنی زبان پہ جاری و ساری رکھا اور ایک طویل عرصہ بیماری دیکھ کر آج اس جہان فانی سے عالم برزخ کی طرف روان دعا ہیں عدرات عزیوکار میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جن کا یہ مہینہ ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے کہ میرے اس بندے کے دونوں جہاں بہتر ہو جائیں تو اللہ تعالی اسے دنیا کے اندر مسائب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے بیماریاں اس کے ساتھ لگا دیتا ہے عزماشیں اس پہ لے آتا ہے اور جب وہ بندہ اس جہان فانی سے جا رہا ہوتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی اسے پیدا کیا اور گناہوں سے پاک جاتا ہے ہم اس گڑی میں ازار تازیت کرتے ہیں محترم المقام میرے بانتو بسلم صاحب اور ان کے برادران اور اس کی فیملی سے کہ آپ کو ایک بڑا صدمہ پہنچا ہے اللہ تعالی آپ کے ان والدین کی اور والدین خصوص والد صاحب کی دعائیں تاکیامہ جاری اور ساری فرمائے اللہ تعالی محمد ہمارے علاقہ کی سیاسی سماجی شخصیت جو آج بزرگ دوانہ ہو رہے ہیں ان کے ہم عمر بھی ہیں اکٹھے زندگی اس علاقہ میں بسر کی سو بیدار الف تین صاحب ایک منٹ میں ازار تازیت بسم اللہ ارواح محمد ارواح محمد صرف اور صرف آج اگر جوڑری فتہ شیر صاحب کی کوئی گواہی پیش کی جائے تو اس کے لیے منٹ نہیں کہنٹے ترکار ہے اس کے ساتھ ہماری پوری زندگی گزری ہے اللہ تعالی نے اس پار اتنا کرم کیا اللہ تعالی نے اس کو واقعی فتہ کا شیر بنایا اور پنجابی نے مسائل ہے اس نے بجھ بڑاک لے جائے اس نے گواہی ہے کہ اس نے بجھ بڑاک لے جائے اس نے بجھ اتنا سبر سی اتنی طاقت سی لیکن اس نے باوجود کوئی عادلی حسنے بھی شکوا نہیں کرنا کہ زندگی بھی جسے نہ کوئی ناچاکی ہوئی ہو اس نے یہ بہت بڑی گواہی ہے میں صرف ایک گزارش کرنا چاہنا کہ سارے بندے آتھوں پر کر گئے ہیں اس نے گواہی دیوئے اچھا بیٹا سی اچھا باپ سی اچھا دوسط سی اچھا گراندار سی اچھا رشتے دار سی اللہ انہاں ساریاں خوبیاں بقال رکھتے ہوئے یا اللہ اس نے آخر نہیں منازل آسان آمین اللہ سادہ اتعانا اس نے واسطے دعا کرنا اپنی بارک بھی قابل قبول فرما آمین اللہ بے شک اس نے اچھی قوائی دینے آ لیکن پشنی مخلوقات ہے وہ غلطی وقت ہے ماہ فرما کے ساڑی اے حاضر اس نے آخر بھی قابل قبول فرما آمین ایک منٹ کے لئے کاری افدر ایمان صاحب خضرات محترم حاجی صاحب جو آج ہمیں داغ مفارکت دے کر جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے گر وہ اللہ کا گر جس کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے گر حاج و عمرہ کی ادائیگی کے لئے آتا ہے اور اس کی ادائیگی کے بعد جب وہ واپس پلٹ کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے یوں پک کر دیتا ہے جس طرح کہ وہ آج ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے گر کی زیارت کا جب وقت جب وقت ملا زیارت کا شرف ملا انہیں تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ عزاز بخشا کہ اس کے بعد ان کی بڑی طویل عمر گزری لیکن اس طویل عمر میں ان کا جو زیادہ وقت گزرا وہ گوشہ نشینی میں گزرا وہ اپنی گر کی چار دواری میں گزرا اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزرا اور پھر گر کی چار دواری میں انہوں نے بڑی طویل بیماری جی لی بیماری کے بارے میں میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے جس کو ایک کانٹا بھی چوبتا ہے اس کے بدلے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کی وہ آزمائش بھی کی اور جب بیت اللہ شریف کی زیارت کے بعد واپس آئے گناہ تو در کنار جب ماں کے بطن سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو جیسے پاک ہوتا ہے ویسے پاکیزہ ہو کر جب واپس لوٹے تو گوشہ نشینی میں اپنی زندگی کے بکیا ایام گزارے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات میں بلانی آتا فرمائے ایک منٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو من علیہ فان ویبقا وجہ ربگ ذو الجلال والکرام صدق اللہ مولان العظیم معزز شرقائے نماز جنازہ خوش نصیب ہیں یہ بناوٹ والی بات نہیں جس سے پہلے سے گواہی ہو رہی ہے بائی چوہگری حاجی فتہ شیر صاحب جنتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ التجاہ ہے کہ اللہ ان کی آخری منزلیں آسان فرمائے ہمارا پڑوس ہے ادھر ہم ہیں ادھر یہ ہیں بچپن سے لے کر جوانی اور آخری ٹائم تک ان کی گواہی لیائی تھی شریفانہ زندگی انہوں نے بسر کی ہے میں ان کی آخری بخشش کے لیے دعا گو ہوں اور ان کے جو خوش نصیب بیٹے ہیں ان کے لیے یہ خوش خبری ہے کہ آپ امتحان میں کامیاب ہوئے صبح بھی میں قیدر گیا تھا آپ نے بہت اٹیوٹی دی ہے اللہ آپ کو عجر عظیم عطا فرمائے اور صبح و شام اپنے باپ کی قبر کی زیارت کرتے رہیں گے اللہ تمام حاضرین شرقائی جنازہ کو جزے خیرت آمین احواب اکرامی قدر ایک منٹ کے لیے کاری مشیر فروتن ساہے ایک تکریر نہ ملا لی لیکن ایک واقعہ چاہے خیرت اپنے والداری نہیں ٹا ہے اس نے کیا ٹا چاہے تمہاری والدار نے سن کے پراہوی یا ہے سن انہوں کی اس نے اجرے چندے کی آتا فرمائے چند اشار پیش کر سا جازت چاہ سا رب ازر تم ابتک رہ سی ایک کا پہ باقی سارا جہان پناہ سی انسان اٹھ سی پاند پتنگیاں دے پاڑ اٹھ دا وچ ہوا ہوسی آئی موت تی ختم نظام سارا نافر نیکی تی نا خطاہ سی اصل سارے لابے سمڑے پیشو سانس رخمت کرن تے آپی خدا ہوسی ہوندہ ڈاٹہ اے زخم موت والا تو پیپا کو ہلوی اس دال آج کوئی خوشی وستہ ہوئے جہان سارا آبی موت تے ریندہ سواد کوئی نی اپنے ما پیاندہ جہرہ مخوے کھان منو لگ جائی چڑیا مطاب کوئی نی ما پیو اتنا پیار دے کے دور جاندے اس پیار دا ہوندہ اے ساب کوئی نی ایک منٹ کے لیے ڈاکٹر شانواز دبستم صاحب نائب صدر پی ٹی آئی حضرت پشن نحمد و نسلی و نسلیم علیہ رسول کریم عمباد فعوذ باللہ و نشیم طور الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس نزائے قطم صدق اللہ الرحیم ابھی جس طرح سے کاری عبد الرحمن صاحب ڈان فرما رہے تھے چاند دن پہلے کی بات ہے ایک انتہائی عام اجلاس ہو رہا تھا تو میں نے مہربان بھائی سے بات کی کہ آپ نے اسی جلاس میں ضروری شرکل کرنی ہے تو کہنے لگے کہ میں آپ کو حقیقت اگر بتاؤں ایک منٹ میں اپنے بھدرگوں سے دور نہیں ہو سکتا ہم صاحب بھائی ان بھدرگوں کے جنہوں نے ہماری اس طریقے سے تربیت کی جس کی گوائی آج پورا پٹ ڈال دے رہا ہے میں مہربان پسن صاحب خان ندیم صاحب عمران پسوال صاحب اور سلمان صاحب آپ سب سے ازار تازیت کرتے ہوئے یہ میں بھی گوائی دیتا ہوں کہ جس طریقے سے حاجی صاحب شدنیوں سے جا رہے ہیں آپ خوش قسمت ہے انہوں نے جس طریقے سے آپ کی تربیت کی جس طریقے سے آپ نے زندگی کے وہ لمعات گزارے اللہ تعالیٰ سے دعا گوہو اللہ تعالیٰ انہیں جنرل تفردوس میں علا مقام نصیف روائے والسلطہ حباب اکرام اقاد حاجی صاحب کے دو بیٹے بھی وکیل ہیں اور پڑی تعداد میں وقالہ آج نماز جنازہ میں شریک ہوئے وقالہ کی نمائنگی کے لیے عبدالکیونس کمر اڈوکیٹ صاحب مردی نائف صدر پاکستان پیپر پارٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام شرکہ نماز جنازہ کا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ دور و نزدیک سے آئیو آر ایک شخص کو اس کے اٹھنے والے قدم کے بدلے اس کا اللہ تعالیٰ عجب دے آمین میں آج کی اس موقع پر اپنے بھائی چودری مہربانت بسم اڈوکیٹ صاحب ان کے تمام بھائیوں پورے خندان کے ساتھ دلی تحضیت کا اظہار کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم حجی صاحب کو جنت اور فردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین اللہ تعالیٰ اسماندگان کو سبر جمیر اور اس پر عجر عظیم عطا فرمائے آمین سامین مطرم موت ایک اٹل حقیقت ہے قرآن پاک میں یہ فیصلہ ہے کہ کل نفس ان ذائقہ تل موت اس کے بعد اور ایک جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے لیکن جس طرح مہربان صاحب اور ان کے بھائیوں نے اپنے والد جو کہ کافی اصحاب سے صاحبِ فراش تھے خدمت کی اللہ تعالیٰ بلا شبہ ان کی اس خدمت کے بدلے میں اللہ عجر دے گا لیکن والدین کا جو اپنے بچوں پر حد ہوتا ہے وہ اپنے ادا کیا زندگی اور موت خدا کے آتھ میں ہوتی ہے اور زندگی موت کی آمانت ہوتی ہے ہم سب نے ایک دن چلے جانا ہے وقت بہت مختصر ہے میں صرف اس موقع پر ایک بار پھر اپنے تمام غمزدہ خندان سے تزید کا اضار کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ محترم آجی صاحب کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے امین سمال پروفیسر جمروز صاحبہ کی مجھے ایک منٹ کے لئے اضار کا اضار کرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بمار صلی اللہ اللہ الرحمن الرحیم ہو نہ یہ پھول تو پھر بلبل کا ترنم بھی نہ ہو جمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہو نہ یہ ساکھی تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بز میں تو ہید بھی دنیا میں نہ ہو اور تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نفس حسنی تبش عمادہ اسی نام سے ہے اور وہ نام کون سا ہے سنیا اپنے چہرے پہ نور آ جاتا ہے حضور کا جب نام آتا ہے قوت عشق سے ہر پست قبالہ کر دے دار میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے اور حجی شہر محمد نے اللہ کے رسول سے وفا کی ہے تو جب وفا کوئی کر کے جاتا ہے تو پھر پتھر بھی اس کے حق میں گوینیاں دیا کرتے ہیں آج جس کی آواز سنائی دیتی ہے سما تو سنگراتی ہے آجی شہر محمد کی للہیت پیان ہو رہی ہے خشیت پیان ہو رہی ہے اداد پیان ہو رہی ہے حضور سے کی ہوئی محبت کی محمد سے وفا دنے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا یہ ہم تیرے ہیں وہ محبت مصطفیٰ نظر آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالی حضور کے توصل سے وہ دعا کے چہرے کی روشنی کے صدقہ سے والفجر کی پیشانی کی لات کے صدقہ سے بارہ رفیع الاقبل حضور کی آمد کے توصل سے جب حضور حضرت عبداللہ کے گھر میں بیبی آمینہ کی قود میں آ رہے تھے وہ بیجنے والا رب اعلان کر رہا تھا وما عرص اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین اے دنیا انسانیت کے مظلموں غلاموں یتیموں بیواؤ آج خوش ہو جو اللہ کا محبوب رحمت بن کے تشریف لا رہا ہے وہ دیکھو نوہ ساتھا عرب کا تاجدار آ گیا ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آ گیا اسماناللہ آپ یہ مقام ہے رشاہ صاحب نے اپنی زبان سے بیان کیا ایک بردائی مومن کا حضرت محترم ایک منٹ کے لیے ہزارت حضرت فرمائیں گے پروفیسر جبروز بسم اللہ الرحمن الرحیم سعادت مند ہیں جانے والے اور سعادت مند ہیں ان کے وہ بیٹے جنہوں نے ان کی خدمت کی ہے اور سید الایام جمعہ کا دن اللہ نے ان کو عطا کیا موت اٹھال حقیقت ہے میں نے آپ نے سب سے جانا ہے آئیے ادرات ہم یہ عید و پہما کریں کہ ہم بھی اپنے کردار کو اتنا پاکیزہ اور سسرا بنائیں کہ جب ہمیں اس دنیا سے جانا ہو تو ہر کوئی اچھا ذکر کرے اور ادرات محترم جس کے جانے کے بعد چاریس مندیں اس بات کی غوائی دیں یہ نیک تھا اللہ تعالیٰ اسے واقعی میں نیک پر پا دیتے ہیں سبانہ اللہ تعالیٰ ایک اس نے اخلاق والا یہ کردار یہ اپنا نہیں اس میں کوئی خرطہ نہیں ہوتا حل بھرو حسر الخلق یہ اچھے اخلاق سے دوسرے حضرات کو دین کرنا نبی کی سنت ہے اور بے پناہ نیکیاں اللہ کریم ادا کرتے ہیں اللہ کریم جانے والے کے درجات کو بلند کرے آمین اور ہمیں اپنے آپ کی سماغنے کے اللہ توفیق اطاف کریں آمین آمین حضرات محترم نماز جنازہ کا وقت ہو چکا ہے علماء کرام پڑے دور درہ سے تشریف لائے حضرات محترم عبدالقیون صاحب کو ہم وقت نہیں دے سکے حضرات محترم صلیب برکت صاحب تشریف لائے اور حاجی صاحب کا بالحصوص ایک نسبت اور تعلق دربار عالیہ نحرین شریف کے ساتھ تھی تو آستان عالیہ نحرین شریف کے متعلقین میں سے قبلہ پیر محمد عبریس حسد صاحب تشریف لائے وہ نماز جنازہ بھی ادا فرمائیں کہ حضرات محترم وقت بھی ہوا جاتا ہے میں آخر میں ممبر قانون ساز اسمبلی چودری محمد عبریس صاحب کو مائک پیدا میں کریں تمہیں جائے تازیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً جس طرح کے پہلے میرے دوست اب آباد کر رہے تھے فتح شید صاحب وہ ایک انتائی شریف النفس مزواج کے آدمی تھے انہوں نے آیام جوانی میں بھی آپ نے آپ کو سمغان کے رکھا اور پھر جب یہ پڑھا پر کیلتے رہو گئے تو میرے خیال میں دس بار پنڈہ سال سے یہ اپنے قائل سے باہر نہیں جاتے تھے ابھی بیمار اور دو تین چار مہینے ہو گئے تو یہ سام امتہائی شریف النفس اور نیک آدمی تھے ان کی اس بیماری کے دوران ان کی اولاد جس طرح ان کی خدمت کی یقیناً اس کا سیلہ اور عجل اللہ تعالیٰ ہی دینے والا وہ وہی دے گا پرہل میں اپنے پورے خطار سے اپنے بھائی جو امروان صاحب سے ان کے تمام بھائیوں سے جتنے بھی عزیز و قارب ان سے تازیت کرتے ہو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چوئی صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے امین احباب امیر بانتو بس صاحب ایک منٹ میں تو تمامی احباب صاحبوں میں بھی تشریف بسم اللہ بسم اللہ رحمن رحیم میں تمام شرکائی جنازہ اور بجوار سے آنے والے تمام ملکہ مزین کے شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے آج میرے والد کرمی کے جنازے میں شرکت کی اور گھوں میں بسنے والے دیگر جو لوگ میرے والد کرامی صاحب کے ساتھ رہے ہیں اگر والد صاحب کی طرف سے کسی کے دل اداری ہوئی ہے تو میں مادر چاہتا ہوں اور اگر کسی کا والد صاحب کے ساتھ کوئی لینڈن ہو تو وہ جنازے کے بعد مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے میں ایک بار پر تمام شرکائی جنازہ پشکریہ آدھا کرتا ہوں وہاں پہل دوانہ نشکل دائیں تمام احباب سب ہمیں درشیف سب ہیں جنازہ جنازہ نشکل دیگر نشکل دیگر نشکل دیگر نشکل دیگر مجھے ایک اچھکی دیگر کرو ایک پونی باز سیدے کناری پر بہت باز کونٹی آہو بہت موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین و ناظرین شراقہ جنازہ محترم سبلہ مرہوم و مقبور حدیف انتہائی نیک سیورت انسان تھے اور ان کو میں نے خود جو ہے وہ حج کے لئے اروانہ کیا تھا اور جب حج کر کے یہ واپس آئے ہیں تو آج تک پھر انہوں نے دنیا داری جو معاملات میں ہیں ان سے یہ بلکل قطع نظر ہو گئے ہیں تمام دنیا کے معاملات کو انہوں نے چھوڑ لیا ہے کئی مرتبہ قبلہ مربان طباسم صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ابو جی کو کہیں کہ شادیوں میں جایا کریں یہ ادھر جایا کریں لیکن انہوں نے کہا کہ پیر صاحب میرے ساتھ نہ چھڑیں بس میں ادھر ہی تھی داستین قبلہ ابو جی کی زیارت پہ رہیں اور اسی سال واپس آ کر اللہ رب العزت نے انہیں حج کی سعادت سے بیراورد فرمایا ہے اور انتائی نیک صیرت انسان تھے اللہ ان کی مفرد فرمائے سبھی ادھرات نے جانا ہے الدنیا مذرد الاخرہ نبی آخرت زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کے لیے ایک کھیتی کی حاصلیت رکھتی ہے تو سامین و ناظرین ان کا علیہ اللہ کے ساتھ محبت تھی تو جو ہی مائے سفر ختم ہوا تو مائے ملاد مصطفیہ ربی الاول کا مہینہ جاری ہو گیا تو اللہ رب العزت نے ہی نا بلالیہ اللہ رب العزت پہ ہم صاحب کا اس جنازے میں حاضر آنا آپ نے دربار مقصہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے پرپیسر صاحب اجازت بسم اللہ 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 بسم اللہ اللہ بسم اللہ 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 venant اللہ 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 اے تھویاں کا میرے اج لنگنا جے کچھ منگنا جے اے تھویاں کا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جن لے سنگنا جے پڑھ دو لا الہاں پڑھ یہ لا الہاں لا الہاں کے لا الہاں لا الہاں اللہ لا الہاں لا الہاں